ہمارے گھر کے باہر ہے نا سائیڈ پر ہو گیا یہاں پر ایک بندہ کھڑا تھا کیونکہ کاغذ شاگذ کوئی پھاڑ رہا تھا طویز زکر طویز ہے نہیں ہے یا طویز ہے مانجو عجیب نر کیوں کی نا مطلب کچھ طویز بینک کر گیا ہمارے گھر کے باہر میں دیکھا تمہیں اسلام علیکم ایو بڑی کیا حالچال ہے آپ کا ایک برینڈ ڈیو ولوگ میں ویلکم کرتے ہیں ولوگ کو آگے کنٹینیو کرنے سے پہلے گھر لو چینل کو سبسکرائب اور ساتھی ساتھ بیل کے آئے گنو کلک کرلو مشکل ہو گیا ہے جب ہی میں نے آ کر گیدر کو چیک کیا تو گیدر کی ساری اندر سے وائرنگ کل چکی ہے اور یہ کب حادثہ پیش آیا اس چیز کے بھی مجھے خبر نہیں پھر میں نے خود پنگے بادی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میری پنگے بادی کام نہیں آئی اب پھر بلاتا ہوں مکینک بھائی کو مکینک بھائی کو میں نے فون کیا مکینک بھائی کہتے ہیں بھائی آج تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے میں کل آؤں گا ابھی جی میں اس کے ساتھ اور اپنی بیگم کے ساتھ آیا ہوں شاپنگ کرنے کے لئے یہ اپنے لئے دوپٹے پسند کر رہے ہیں وہ بھی اپنے لئے کوئی اسیسریز پسند کرتی پھر یہ خلاسز یا پھر یہ کیا کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں ان کو جھنکے ایرنگز 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 وغیرہ پسند کر رہی ہے آیا ہے کچھ پسند یہ دیکھو آدل نے اپنے لئے دوپٹٹاچی یہ بہت اچھا ہے فائنلی جی ان کی ہلکی بھول کی شاپنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی کب لائن یہ ہے کہ بھائی جانت ہم تو ہوا نے اپنی کٹیں شیرے پہن لی ہے میں نے کدھر رہا ہے بڑا خلاڑی اوپر چلے گی بڑا خلاڑی دراصل شیخ تھا اس نے بھی اپنی کٹ پہنی ہے براد صاحب نے اپنی یہ ننگی پھڑنگی سی کٹ پہن لی ہے اور جانے لگے ہیں کافی زیادہ عرصے کے بعد کرکٹ میش کھلنے کے لیے یار میں تجھے ڈھونڈ رہا تھا تیری کٹ دکھانی یار یہ چیک کر رہو یہ کھلاڑی ہو آہ آہ ببر شیر ببر شیر تھوڑا سا پاوز چاہیے مجھے فلوگ میں کیونکہ آج آپ کا بھائی ایسری ہیوی کے سن کی خبر لے گا رہا ہے کہ آپ لوگوں کی جیبیں بھر جائیں گی مالا مال ہو جائیں گے ایک دم سے سمجھ لو بل گیٹ بن جاؤ گے تم لوگ اگر اس بات پر عمل کر لوگے اور وہ بات یہ ہے کہ تیرہ سو سے زائد گیمز جن کو کھیل کر آپ بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں بونس حاصل کر سکتے ہیں اور اس بونس کو آپ کیش کی شکل میں ویڈرال بھی کروا سکتے ہیں اور اس ایپ کا نام ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بلی ٹریپل سیون اس ایپ کا لنک میں نے اپنی ڈسکرپشن میں ٹیپ کر دیا ہے اور کومنٹ سیکشن میں پن کر دیا ہے لنک پر کلک کریں اور پیسے کماتے جائیں کچھ قسمتی ایزی رہی کہ بھائی ہمیں کاریگر بھائی بھی ملی گئے تھے جو ہمارا گیدر ٹھیک کرنے والے ہیں اور ہمارے کاریگر صاحب ہیں یہ رحمان صاحب فائنلی یہ آگے تھے اور انہوں نے جو جلاب آتھا گیدر کا سارا ساتھ و سمان وہ چینج کر دیا ہے اور جرمانہ کتنے کا ٹھوک ہے سنتیس سوگا سنتیس سوگا سنتیس سوگا اب یہ پورا سیزن خراب تو نہیں ہوگا نہیں نہیں ہوگا بس ٹھیک ہے اس کو فیٹ کر دو چلو بیٹھو 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 ہاں ہاں تُو ہے تُو ہے تُو ہے یہ بتانے والی بات یہ ہے یہ ہمارا شاہید خان شکندی صاحب آ چکے ہیں اچھا ہے ریزولکر نے چونہ گاٹھیا جی اچھا جی ٹھیک ہے شیخ صاحب شیخ صاحب کو گریگیڑ کھیل لی نہیں آتی بس یہ ایک کا ایمپائر ہی جاتے ہیں ہمارے ساتھ اور کچھ نہیں کرتے بار دینے نہیں ہے ادھروں جائے گیند پھار لو بھار لو کی اکو گیند مگ رہنے لونڈے لگے اور کام کوئی نہیں تو آنو تیرے مگر لگی آرے آہ جہاد کرو نا بھائی تستینیے بھائی مر رہے ہیں بینڈ بھائی مر رہے ہیں ایمود میں مارا بینا یود کیا ہے اے ایمود میں ماری بھائی آرہی ہے مارنے کی مارنے کی ملنے مرنے آہ پہنچے کے بار ہو جہاں ترہا مر جنا مولی کھا کے ہیں شاہدی دے نا کھا لی مولی مرنے کی بہت آری ہے مرنے کی بہت آری ہے ایمود میں ملنے کی ملنے کی ملنے کی لو جی انہوں نے میچ ہو گیا سٹارٹ میں کیا میں بہتے ہیں تو سیدی میرا بیک سمجھ گیا نہیں رکھنا کہ میں میچ دے میں پھکی ویچنا ہے یا لوڈ کرنا ہے ہرگی زیادہ نہیں سمجھنا تیش ٹیم بالنگ شال کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں بالنگ دورو ناسدہ آیا کیا بات ہے سلوagle پہ آگیا یا کیا رہے ہیں سادک ساپ لو جی پا میں آج دے میں چ آگیا ہیں توانہو باندہ میں لاندیا جنو مالے جے لودو جے کھڈا آدھا انہوں اتھے کرکٹ پہ کھیڑ ڈا آہ تانو مالے جے لودو جے چیز نیس ہی کو ہڈ آدھا لیڈوڈوڑوڈوڈوڈمڈوڈوڈا موسیقا ملک چھٹے ملک چھٹے پھر بات ہوگا میں زمباویدہ رام کرنا ہی پہلے ہی کیا دیں کہ میں بہنے ہیں پہلے ہی رام کرنا ہی پہلے ہی رام کرنا ہے ساڈک صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں کھڑا نا میں چالے ہیں چار پر ہی میں لڑو آر جاند میرا دل نہیں کرتا کھڑا دیا چاہر میں چاہر کے ڈوبارہ فیلڈنگ کرنے لگا ہے مرنے ہیں ایوو ایلیکس پٹی آہاں لگے بٹا مارا لگی وہ بے بٹا وہ چھکا ہی کہ کی ہی چھکنی سی چھکنی بہت ہارے ہیں بہت ہارے ہیں اور بہت ہارے ہیں پانچ کے پانچ میچز ہار کر گھر جا رہے ہیں کون ہم 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 ہے نا سنم چلو ڈرائیور ای فیو منٹس لیتر اتنے بڑے ہم لوگ سپورٹس میں ہیں کہ ابھی کرکٹ کھیل کر آئے اور گھر واپس آتے یہ بگر شرگر کھا کرنا کتری کیلوریز بند کی ہیں نا اس سے تقریباً پانچ بنا زیادہ کھا لیں گے چوبیس گھنٹے کے بعد میں دوبارہ سے فلاک کر ٹیک لے رہا ہوں دراصل ایک ہوتا ہے دن کا برا گزرنا ایک ہوتا ہے آپ کے دن ہی بڑے منوس چل رہے ہو ایک ہوتا ہے کہ آپ کی قسمت کا ہی خانہ خراب چل رہا ہو بس وہ قسمت کا خانہ خراب چل رہا ہے اور دن بھی برے چلنے یہ تینوں معاملات اپنے ساتھ چلتے جا رہے ہیں ان معاملات کے بارے میں میں بات اس لئے یہ کر رہا ہوں کیونکہ کل جب ہی میں کرکٹ کھیل کر واپس آئے ہوں واپس آتی میرا سردرد مجھے فیبر ایک سو دو اس کے بعد میرا پیٹ کھرا لوس موشن لگا تار ہر دس پندرہ منٹ بعد واشروم کے چکر واشروم کے چکر بس میں تو پھر آرام ہی کرتا رہا ہوں پھر آرام کے بعد آج میں شام میں ہوش آئی ہے تھوڑی بہت میڈیسن وغیرہ کھانے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ یار حالت بھی بہت بری لگ رہی ہے اس طرح سے فلاک کنٹینیو کروں گا کل والا ہی تو اچھا نہیں لگے میں تب ہی پھر سیلون گیا سیلون جا کر میں نے تھوڑی سی حالت بہتر کی ہے حالت بہتر کرنے کے بعد آپ کا بھائی دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہے بس یار جہاں پر اتنا زیادہ پیار کرتے ہو نا وہاں پر ہی دعا بھی کر دیا ہے تو ہماری صحت کے لیے میرے ساتھ ساتھ یہ بندی جو بھی چوڑیل بن کر نیچے کھڑی ہے یہ بھی ہلکی فلکی سی بیمار چل رہی ہے ساتھی شیشے میں دیکھ رہی ہے کہ ہمیں واقعی چھوڑی لگ رہی ہے اس کو بھی تھوڑا سا بخار ہوا ہے اور پیناڈول کھائی ہے بچوں سے دبوایا ہے اب سن میں اول لکھاؤں گی تو بازہ سے پیناڈول کھاؤں گی گرم پانی کھاؤں گی ہندے پانی سیدھا ہاؤں گی اور سو جاؤں گی حال تو پڑ گیا ہے اب یہ بھی تھوڑی پیتر ہے کل جو میں نے بلوگ اپلوڈ کیا تھا گود نیوز کمنگ سون موالا اس میں بہت سے لوگ کمنٹ سیکشن میں گیس کر رہے ہیں کہ شاید جی گود نیوز یہ ہے کہ ایزل کا روم ریڈی ہو چکا ہے تو میں آپ کو کنفرم کرتا چلوں یہ والی گود نیوز بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ ایزل کا روم ابھی تک نہیں بند پایا پوری طرح سے مطلب بند پائے کو تو بند چکا ہے کسٹرکٹ تو ہو چکا ہے لیکن جو فرنیچر وغیرہ نا وہ فرنیچر والے ایسے ہی ہوتے ہیں وہ ٹائم دیتے ہیں ایک دی ڈپتے گا لیکن آپ کو ایزل کا روم بھی تیار ہو جائے گا اور اس بات کی کنفرمیشن بھی میں ایزل کے روم میں کھڑا ہو کر یہ آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ یہ والی گود نیوز نہیں ہیں کوئی اور تکے لگائیں یہ کچھ ڈکور کی چیزیں ہیں جو کہ کمل نے آن لائن آرڈر کرنے کے بعد منگوائی تھی اور یہ والی بھی اب یہ چیزیں بس سائیڈ پر پڑی ہیں کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ ان کو کہاں پر لگایا جائے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کے ہاتھ میں خالش ہوتی ہے تو آپ کے پاس شاید پیسہ شاید آنے والا ہوتا ہے لیکن میرے ہاتھ میں جب خالش ہوتی ہے نا مجھے کنفرم ہو جاتا ہے کہ کمل نے میرے پیسے کسی فضول ایکٹیویٹی پر ضائع کرنے جیسے کی یہ ڈکور والی آئیٹمز پر ضائع کیے ہیں اور ان کا کوئی استعمال نہیں کیا جارہا پھر تم نے کہنا ہے کہ نہیں میں تو پیسے ضائع کرتی نہیں میں نے تو آج تک پیسے ضائع کی دیئے اور میں پیسے ضائع ایسا ہو ہی نہیں سکتا ضائع کی ہے پیسے بتاؤں کہاں ضائع کی وہ آن لائن جو ڈکور والی چیزیں منگوائی بھی ہیں وہ وہاں کی وہاں ہی پڑھی ہیں نا ان کا تمہیں پتہ ہے کہ کہاں لگانی ہے کہاں نہیں لگانی پتہ ہے آپ نے خودی وہ الیکٹریشن منگوانا تھا اور اس نے لگانی کہاں لگانی تھی کہاں لگانی ہے کچن میں اوپر لگانی اوپر والے کچن میں وہ کہاں سوٹ کریں گی وہ کریں نہیں وہ آؤٹ ڈور ہیں اگر تیرس پہ ہم لگائیں گی جتنی ہوا آتی ہے پہلے جھولا گیا وہ اڑ جائیں گی تو پھر تیرس کی جگہ یاد ہو وہ گیراج میں لگنی چاہیے لیکن ابھی تو تقریباً ایک مہینے سے وہ ضائع ہی ہو رہی ہے نا گیراج میں بھی ہوا ہے اور ایک مہینے سے ہم لوگ پاکستان کب ٹھہ رہے ہیں کبھی ہم لوگ گجرات تھے کبھی ہم لوگ باہر تھے پھر جب گھر آئے ہیں گجرات تو پاکستان میں آتا ہے اینڈیا والے گجرات تھوڑی رہ جاتے ہیں ہم لوگ کہتی پاکستان تھوڑی رہ رہے ہیں گجرات تو یاد پاکستان نہیں ہے ہاں کوئی بندہ کھڑا بہتنی چاکتا ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ ہمارے گھر کے باہر ہے نا چلا پر سائیڈ پر ہو گیا ہے یہاں پر ایک بندہ کھڑا تھا کیونکہ کاغذ شاگذ کوئی پھاڑ رہا تھا طویز سکر طویز نہیں ہے یا طویز ہے سکر طویز مانجو عجیب نڑکیوں کی نا مطلب کوئی طویز پھینک کر گیا ہمارے گھر کے باہر میں دیکھا تو ہمیں جب ہماری ہیں ہماری دو تھی وہ اس نے کوئی کاغذ پھاڑ دی ہے اس کو طویز لگ رہا ہے اوہ یا روڑتوں کی بھی نا عجیب سائیڈی ایک ہفتے سے ہماری انبن نہیں چل رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے طویز کا کمال ہے طویز کا کمال ہے جب بھی ہمارے پیچھ لڑائی چڑھائی چل رہی ہو یا ہم بیمار چل رہے ہو تو طویزوں کا کمال ہے واہ 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 جا کر دیکھتا ہوں کیا پھینکا بھائی صاحب میں لو استاد جی ادھر پتے توڑ توڑ کر پھینک رہے تھے اور ہمیں لگ رہا تھا پتہ نہیں کونسی چیز یہاں پر عباس پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے شاید ہمارے نیبر میں کوئی نئی شپٹنگ چل رہی ہے اس کی وجہ سے اب وہ میں بات کر رہا تھا کہ وہ پتے ایسے توڑ توڑ کر یہاں پھینک رہے تھے اور مجھے لگا کہ پتہ نہیں کیا پھاڑ کر پھینک دیا ہے اور کمال کو لگا پتہ نہیں کوئی تاویز پھینک رہا ہے ہمارے گھرے کہہ رہا تھا نا میں کہ تاویز شویز نہیں ہیں وہ دراصل ہمارے نیبر میں کوئی نئی شپٹنگ ہو رہی ہے ان کا لڑکا ہمارے جو باہر والے پوتے ہیں ان کے پتوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھاڑ کر پھینک رہا تھا اندل اٹھ گئی ہے اندل اٹھ گئی ہے بھاک کر جاؤ ہو جائے تاکہ وہ جلدی جلدی پھر ہم لوگ بھی سوئے ایدلی امامہ اس کو دوبارہ سے سلانے میں کامیاب ہو چکی ہے آج کا ولوگ بھائی تھوڑا سائی کر پایا کیونکہ طبیعت خراب تھی نا یار بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے یہ دعا کر دیا کریں میرے لیے بھی گمل کے لیے بھی اور ہماری ساری فیملی کے لیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ تعالی ہمیں صحت اور تندرست رکھے تاکہ روزانہ پھر اٹھ گئی ابھی بات کر رہا تھا کہ یہ سولا کر آئی ہے لیکن وہ پھر سے اٹھ گئے ابھی ہم لوگ بھی سونے جانے لگے ہیں تو میں بات کر رہا تھا تاکہ ہم لوگ روزانہ ایسے ہی اپنے ولوکس کا سلسلہ جاری رکھ سکیں دیکھیں اگر صحت اور تندرستی ہوگی تو بندہ تب ہی ولوکس شلوک بنا پاتا ہے نہیں تو سارا دن آوازار گزرتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں اتنا آوازار قسم کا چہرہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر بھی آؤں خیر میرا چل رہا ہے بردے میں اس لیے مجھے یہ بھی سججسٹ کریں کہ کمل کو مجھے توفے میں کیا چیز گفت کرنی چاہیے یہ میری بیگم نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے پوچھوں کیونکہ اس کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ مجھے میرے بردے پر کیا گفت ہے اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ محبت کرنے والے لوگ چاہنے والے لوگ اتنا زیادہ پیار بڑسانے والے لوگ لائکس کی بارش کرنے والے لوگ کومنٹس کی بارش کرنے والے لوگ اچھے اچھے لگیں برے برے نہیں مجھے میرے بردے پر کیا گفت ہے ٹھیک ہے ابھی بس دیں اجازت کل میلیں گے ایک نیو ولگ کے چاہتے بائی بائی ٹھیک کیا اللہ حافظ موسیقی